اسلام علیکم ویلکم فرینڈز کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ آئی ہوپ کہ آپ سب بھی اچھے ہوں گے اور کراچی کی بارشوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے فرینڈز آج بارش میں ہی میں کوکنگ کر رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں سی کباب بیف کا قیمہ لیا ہے میں نے اور بہت ہی مزیدار سے یہ کباب بننے والے ہیں آپ نے ریسیپی کو فولو کرنا ہے اور لائک کرنا ہے اور سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں لاتی ہوں اسی طرح کی انفرمیٹیوز فرینڈز میں نے ساتھ سو گرام میں نے قیمہ لیا ہے اور باریک مشین کا نکلاوا ہے چاہے تو آپ دو مرتبہ بھی اس کو مشین سے نکلوا سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے کوک ہو جائے تو آج نورانی کباب بننے والے ہیں بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی ہے سی کباب مسالہ اور اس کے ساتھ ہی اس میں جو انگریڈینٹس جائیں گے وہ میں آپ کو آگے چل کے اس میں ایڈ کروں گی پورا پیکٹ میں نے نہیں ڈالا ہے کیونکہ یہ سات سو گرام ہے اور پورا پیکٹ جو ہے وہ ون کیجی کے لیے ہوتا ہے تو میں نے تھری کورٹر جو ہے اس میں سے مسالہ جو ہے وہ روک لیا ہے نہیں اس میں ایڈ کیا اگر میں سارا مسالہ ایڈ کر لیتی تو نمک جو ہے وہ بہت تیز ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ون ٹی سپون جتنا گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ٹو ٹی سپون جتنا میں نے پسیوی مرچے اور ایڈ کی ہیں تاکہ یہ بہت ہی سپائسی سے اور مزیدار بنے اور ایک میں نے درمیانی پیاز لیتی اس کو میں نے چاپ کر لیا تھا اور تین سے چار عدد ہری مرچے اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا ان کو بھی میں نے چاپ کر لیا تھا اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی کیونکہ یہ بہت ہی سپائسی سے سپائسی اور مزیدار بننے والے ہیں تو ہمیں مرچے دوں ہیں اچھے سے ہمیں شامل کرنا چاہیے بہت ہی مزیدار یہ کباب بننے والے ہیں اور اس کے ساتھ میں اب اس کو بہت ہی اچھے سے ہاتھوں میں گلفز پہن کر میں اس کو جو ہے بہت اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں جیسے کہ ہم آٹا گنتے ہیں ہمیں اس طرح سے مکس کرنا ہے کہ سارا جو قیمہ ہے وہ یک جان ہو جائے اور ایک الگ الگ کو نہ ہو بکھرا ہوا نہ ہو بہت اچھی طرح سے ہمیں آٹے کی طرح اس کو گھون لینا ہے کیوں کیونکہ اگر ہم اچھے سے اس کو مکس نہیں کریں گے تو بہت ہی اچھے سے کباب نہیں بنیں گے اور یہ سیکھ پر جو ہے بیٹھے گا نہیں صحیح سے تو ہم نے اچھی طرح سے اس کو گھون دیا ہے یہ دیکھیں کیسے اچھا سوفٹ ہو گیا ہے اور اب میں اس کو رکھ دوں گی دو گھنٹے کے لیے سپائس لگا کے ہم نے جو ہے مکس کر کے دو گھنٹے کے لیے رکھنا ہے تاکہ سپائس جو ہے بہت اچھے سے اس میں ہولڈ ہو جائے اور اچھی طرح سے یہ کباب جو ہے جب ہم بنائیں تو یہ گل چکے ہو میں نے اس میں کوئی کچھا پپی تھا کچھ بھی نہیں ڈالا نہ ہی میں نے کوئی کچھری پاورڈر ڈالا ہے کیونکہ already اس کے اندر جو ہے وہ مسالوں میں کچھ نہ کچھ کچھری پاورڈر جو ہے میکس ہوتا ہے توڑا بہت تو اس سے یہ بہت اچھے سے کوک ہو جاتے ہیں اور بہت ہی مزیدار ہو جاتے ہیں دو گھنٹے کے لیے میں نے رکھ دیا ہے کور کر کے اور دو گھنٹے کے بعد اب میں اس کو کوکنگ کرنے کی تیاری کروں گی میں نے دو ٹیبل اسپون اس میں آئل یا گھی جو بھی آپشنل ہے آپ جو بھی ڈالنا چاہیں وہ اس میں ڈال دیں تاکہ یہ ہاتھوں پر شپکے نہیں ہمارے اور یہ سیکھ پر بہت ہی اچھے سے کباب بن جائے اور اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کبابوں کو انگیٹھی پر یا کوئلوں پر بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں میں آج پین میں بنانے والی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پین کو آلریڈی چھلے پر رکھ دیا ہے اور میں میں نے اس میں گھی شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس طرح سے گول گول دیکھیں کتنا اچھے سے یہ گول بننے لگا ہے کفتے کی شکل کا بننے لگا ہے ہمیں اس طرح سے بنانا ہے اچھے سے اس کو پریس کر کر کے بنانا ہے اور پھر سیکھوں پر اس طرح سے ہمیں لگا لینا ہے یا آپ جیسے بھی جو بھی آپ کا مہتھا ڈو سیکھ پر لگانے کا آپ لگا سکتے ہیں اور بہت ہی اچھے سے پریس کر دینا ہے اور اچھی طرح سے سیکھ کباب کی طرح ہمیں اس کو بنا لینا ہے اور پھر میں اس کو پین میں فرائے کے لیے ڈال دوں گی اور پین میں نے آلریڈی چھولے پر رکھ کر اس میں دو ٹیبل سپون اس میں گھی ایڈ کر دیا تھا اور اب میں پین میں سیکھ کے کباب جو ہے سیکھ میں سے نکال کر اور میں اس کو فرائے ہونے کے لیے رکھ دوں گی جب یہ ایک سائٹ سے کوکھ ہو جائیں گے تب ہی ہم اس کو ٹرن کریں گے اسی طرح سے آپ نے اور کباب بھی بنا لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا تو یہ کتنے اچھے سے گول بول کی طرح بن رہے ہیں اور پھر یہ اچھے سے سیکھ پر بھی کباب بن رہے ہیں یہ دیکھیں تو اسی طرح سے بنا کے میں نے تین یا چار ہم بس کباب بنائیں گے اور اس میں فرائے کریں گے زیادہ نہیں یہ ہمیں بھرنا ہے بلکل پین کو اس لیے کہ وہ پھر ٹرن ہونے میں مسئلہ کرے گا اور کباب جو ہے وہ آپ کے ٹوٹ جائیں گے تو یہ میں نے کباب ایک اور میں بنا کر اس میں ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ کھک ہو جائیں یہ دیکھیں اور یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹ رہا اور بہت اچھا سا بن رہا ہے اور بیچ میں جو ہول ہو جاتا ہے نا اس سے یہ بہت اچھے سے کھک ہو جاتا ہے بلکل بزار کے جیسے اس میں فلیور آتا ہے نورانی کباب کی یہ ریسیپی ہے آپ بہت ہی شوق سے کھاتے ہوں گے دور دور جاتے ہوں گے نورانی کباب کھانے کے لیے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے آپ کو اتنی اچھی سی ریسیپی بتا دی ہے بہت ہی ایزی ہے آپ جب چاہیں اس کو بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ جب تک ایک طرف سے کھک نہیں ہوں گے تو میں ان کو ٹرن نہیں کروں گی اس کے بعد ہم اس کو ٹرن کریں گے اور دوسری طرف سے بھی کھک کر دیں گے تو کباب جب تک ریڈی ہوتے ہیں تو میں سیلڈ کی تیاری کر لیتی ہوں اور اب ہم بنانے لگے ہیں سیلڈ بہت تیز آنچ میں نہیں آپ نے اس کو پکانا ہے درمیانی آنچ میں پکانا ہے بنا یہ ایک سائٹ سے جل جائیں گے اور دوسری سائٹ سے پھر وہ صحیح سے پکیں گے نہیں یہ دیکھیں ایسے گولڈن براؤن ہمیں کرنا ہے اور تیز نہیں کرنا ہے فلیم سلو رکھنا ہے بہت زیادہ سلو نہیں درمیانی آنچ میں ہمیں پکانا ہے اور یہ آپ کے بہت ہی مزیدار سے اور یمی یمی آپ دعوت میں بھی یہ بنا سکتے ہیں کسی کی بھی دعوتوں آپ گھر میں یہ بنا کے مسالہ میتھٹ پورا ایک دن پہلے سے بنا کے رکھ دیں اور پھر یہ آپ ایزیلی کباب فرائے کر کے نوش فرمائے تینکس فور وچنگ جو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور انجوائے کریں سیکھ کباب تینکس فور وچنگ اللہ حافظ